بچھلے دنوں ہم سنتے تھے کہ جو قاتل ہیں آرمی پبلک سکول کے بچوں کے ستر یاسی ہزار سے زائد پاکستانیوں کے ان کو مین سٹریم میں لانا ہی واحد حل ہے اور آج خبر نکلتی ہے کہ جناب طالبان نے آپ سے بات کرنے سے انکار ہی کر دیا ایکشلی یہ اس خبر کو زیادہ تشتیہ اسبام نہیں کیا گیا کال ادم ٹی ٹی پی نے اخوان طالبان کے تعاون سے ہونے والے جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا آپ بھی اس کے نتائج کیا ہوں گے اب سوال تو اس خبر کے بعد یہ پیدا ہوتا ہے ان کے کیوں کوریج نہیں دی جارہی ہے تو ابھی آپ اس کی پروشنی ڈالیں گے تو تھوڑا سا دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ وہ پروٹیسٹ ہو کیوں رہا ہے اور اس کو کوریج دینے سے کون روک رہا ہے یہاں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میڈیا اپنا مصبت کرداردار نہیں کر رہا ان کے مطالبات کو سامنے نہیں لائے جا رہا اور بین لکمامی میڈیا اس پہ بہت زیادہ کنسرن ہے اور وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ معاملہ عوام کا اتجاج سیول وار کی طرف منتقل ہو رہا ہے گوادر کی عوام کی بدقسمتی ہے کہ ان کا تعلق جنوبی ایشیا کے اس خطے سے ہے جہاں استحصال اور ظلم کو قوم اور ملک کے نام پر جائز قرار دیا جاتا ہے سی پیک کا آغاز ہوتی ہی مقامی بلوچ چمیونٹی کو پانی بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات تک رسائی سے محروم رکھا گیا جب وہ باشندوں کو سڑکوں پر لگے ہر چوک پر ناکا اور ان کو روک کر ان کا شناختی کار چیک کیا جاتا ہے اور شناختی کار نہ ہونے کی صورت میں انہیں بند کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کے لوائکین ان کو ریسکیو کرتے ہیں حتیٰ کہ سنا ہے وہاں بلوچ خواتین کی بھی تلاشی لی جاتی ہے وہ جب گہرے پانیوں میں جاتی ہیں تو دو ٹرڈرز ایک خاص فاصلے سے ایک ساتھ چلتی ہیں اس کے نیچے ایک بڑا جال ہوتا ہے جب آگے پڑھتے ہیں تو اس مخصوط احادے سے ہزاروں ٹن روزانہ مچھلیاں وہ پکڑ لیتے ہیں اور جو بقایا مچھلیاں ہوتی ہیں وہ گہرے پانی میں چلی جاتی ہیں اور جب گوادر کے مچھرے اپنی روزی کے لیے سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں کچھ نہیں مل پاتا اور سارا دن خواری کے بعد واپس ناکام و نامراد لوٹتے ہیں دار نیوز پیپر کے فیصل مجیب ہے جو فوٹوگرافر ہے وہاں صافی ہیں تو انہیں رینجرز نے بدترین سخت تشدد کا نشانہ بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کے اس پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم آج کی جو خبر ہے سر آمیر شباز حاشنی صاحب ہمارے تجیہ نگار جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آمیر صاحب آپ سے آج کی جو خبریں ہیں سر ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں پچھلے دنوں ہم سنتے تھے کہ طالبان جو ہیں ان کو مین سٹریم میں شامل کیا گائے گا پچھلے دنوں ہم سنتے تھے کہ طالبان اب اچھے بھی ہو گئے ہیں پچھلے دنوں ہم سنتے تھے کہ جو قاتل ہیں آرمی پبلک سکول کے بچوں کے ستر یاسی ہزار سے زائد پاکستانیوں کے ان کو مین سٹریم میں لانا ہی واحد حل ہے اور آج خبر نکلتی ہے کہ جناب طالبان نے آپ سے بات کرنے سے انکار ہی کر دیا یہ کیا خبر ہے اور کیا صورتحال ہے سر اس سلسلے میں ایکچلی یہ اس خبر کو زیادہ تشتے ازبام نہیں کیا گیا یہ رائٹرز کی طرف سے خبر سامنے آئی ہے اس کی طرف سے یہ خبر آئی کہ کال ادم ٹی ٹی پی نے اخوان طالبان کے تعاون سے ہونے والے جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا عوام کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگ بندی کب ہوئی اور کس طرح ہوئی اور ٹی ٹی پی نے تو اس کو کبھی سری سے ہی تسلیم نہیں کیا تھا اس انداز سے تو رائٹرز کے مطابق کال ادم ٹی ٹی پی نے حکومت پر جنگ بندی معاہدے کی متد شرائط کی خلاف ورزی کا الزام آئیت کیا ہے اور یہ بھی بڑی اچھمبے کی بات ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے جو الزام آئیت کی ہے ان میں سے سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو کہا تھا کہ اتنے قیدیوں کو آپ رہا کر دیں ہمارے وہ بھی شامل ان کو رہا نہ کیا گیا اور مذاقرات کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی تھی ان کو فال نہ کیا گیا اور اس طرح سیکیورٹی فورسز پر انہوں نے الزام لگایا کہ جنگ بندی کا جو معاہدے کے باوجود انہوں نے چھاپے مارنے کا سلسلہ جائی رکھا تو یہ پھر ٹی ٹی پی نے یہ بھی کہا بقور رائٹرز کے کہ اب یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے کہ کس نے معاہدوں کی پاسداری کی اور کس نے اس کی خلاف ورزی کی اور ان حالات میں اب جنگ بندی معاہدے میں توسیع ممکن نہیں جی جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں یہ تو ہماری ویسے بھی موجودہ حکومت کا وطیرہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کمٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتی اور اس کے بعد بغلیں بجاتے اور بغلیں ڈھاکتے ادھر سے ادھر ہوتے پھرتے ہیں اور اب اس کی جو ایک امپیکٹ سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت پہ کیا ہوگا کیونکہ موجودہ حکومت نے ان سے معاہدہ کیا یا ان سے باتشید کا آغاز کیا اور وہ اس کو بہت گلوریفائی کر رہے تھے کہ جناب ہم نے تو کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے لیکن اب ان کی جو صورتحال اب بن رہی ہے اس کے بعد ان کی گلوریفیکیشن کہا جائے گی اور اس کا ان کی اوپر کیا اثر ہوگا عوام تو بچاری مرے گی اس نے تو مر نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کا حکومت سے مراد عمران خان کی حکومت ہے تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کبھی نہیں تھی وہ زہرہ وہ فورسز تھی جو پہلے بھی معاملات اپنے کرتی رہی انہی کے نمائندے تھے جو ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے عمران خان کی کیا حیثیت ہے ان معاملات میں ان حساس معاملات میں عمران خان اس دو مور ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے وہ بیار بازی کی اجتا ترجمہ تو وہ ان کو کہا جا سکتا ہے وہ بھی کسی حد تک لیکن اصل میں وہ سیکیورٹی فورسز ہی ہیں جو ان کے ساتھ معاملات تیہ کر رہی تھی اور انہی کا ہی سردرد تھا انہی کے ہی پروردہ تھے انہی کے زیرہ تاب رہے پھر انہی کے ہی حوالے سے مذاکرات ہوئے انہی کے ذریعے اب وہ مذاکرات ختم ہو گئے اور وہ توسیح بھی ختم ہو گئی تو یہ جو گورنمنٹ کا اگر مسئلہ ہم سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ تھی تو پھر ہمیں آگے بات کو بڑھا سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب کی حد تک ہے تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ اس بات کو ہم پھر آگے نہیں بڑھائیں تو بہتر ہے یہ ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس ادارے کے پولیٹیکل ونگ کے صرف ایک سپوکس پرسن ہے تو جی ٹھیک ہو گیا سر اچھا سر گوادر جو ہے پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کے اندرے ایک بہت بڑا رول پلے کرنے جا رہا ہے اور وہاں پہ کچھ پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے بہت عرصے سے بلکہ ہو رہا ہے اور اس کو اتنی زیادہ کوریج نہیں دی جا رہی یہ ریزن تو مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کوریج نہیں دی جا رہی ہے تو ابھی آپ اس کی پروشنی ڈالیں گے تو تھوڑا سا دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ وہ پروٹیسٹ ہو کیوں رہا ہے اور اس کو کوریج دینے سے کون روک رہا ہے یہ تھوڑا سا ڈیٹیلز بتائیے لوگوں کو پلیز یہاں میں کرتا ہوں آپ کی پارٹی کونسی ہے مگو میری پارٹی پنجاب کی ہے پنجاب کی پارٹی کونسی ہے مگو میں عابد منٹو میرا صدر ہے نہیں ایران بھی یہ چھوں گی نہیں منہوشی اچھا آپ کافی عرصے بعد بلوستان آئے ہوں گے مگو جیہاں آپ نے بلوستان کو کیسے دیکھا مگو برگیر صاحب بلوستان کو میں نے ایسے دیکھا تم شکار ہی میں شکار ہمارے بچوں کو جا کے مارتے ہو ان کا قتل عام کرتے ہو بڑھ کر ابرے گا اور آپ لوگوں کو ایسا سنائے گا کیونکہ ریاست اور وطن میں فرق ہے مہاری رگو آپ تو مگو فوج میں ہیں آپ کو ہر مرات ملتا ہے آپ کو ڈی ایچے میں گھر بھی ملتا ہے فرانہ بھی ملتا ہے یہ بھی ملتا ہے آپ کو تو اس ریاست سے پیار ہوگا مجھے نہیں ہے ملنا چاہیے مانگو ایس ای کے کیمپ میں لے جا کے مجھ سے ملوگے نہیں نہیں بھائیوں کی طرح ملے گے بھائیوں کی طرح آپ ستر سال میں نہیں ملے آپ کیا ملے گے جوکری دے دے ہم نے کچھ نہیں مانگا ہم نے صرف اپنے مطالبات کے حوالے سے بات کیے یہاں پر اتنے فورسز جمع ہوئے ہیں ہمارا جو مقصد ہے پور امن اور پیس فول جو ہمارا مقصد ہے انہی پر ہی قائم ہے دراصل یہاں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میڈیا اپنا مصبت کردار دار نہیں کر رہا ان کے مطالبات کو سامنے نہیں لائے جا رہا اور بین لکمامی میڈیا اس پہ بہت زیادہ کنسرن ہے اور وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ معاملہ عوام کا احتجاج سیول وار کی طرف منتقل ہو رہا ہے یہ رخ اس طرف جا رہا ہے تو پھر سوال یہ آیتا ہے کہ کیا واقعے گوادر کا احتجاج کا رخ سیول وار کی طرف مڑ رہا ہے اور کیا گوادر کی عوام اپنے مطالبات ان کے وہ بیجا ہے جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ انہیں غدار قرار دے کر اس مقام تک پہنچانا چاہتی ہے جی اور ساڑھے پانچ ہزار شیر جوانوں کو کی بھاری نفری کن ملک دشمن اور انڈیا کے عالی کاروں کو جو نہتے بھی ہیں اور وہ فقط اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ملکی میڈیا نے ان سے آنکھیں کیوں موندر کر رکھی ہیں ان کو کورج دینے کو کیوں نہیں ارتیار ہم درہ اس سے پہلے شاہ سب بات کرنے سے پہلے ان کے مطالبات کا پھر ہم جائزہ لے لیں جن کی پاداش غداری کے زمرے میں گردانی جا رہی ہے گوادر کی عوام کی بدقسمتی ہے کہ ان کا تعلق جنوبی ایشیا کے اس خطے سے ہے جہاں استحصال اور ظلم کو قوم اور ملک کے نام پر جائز قرار دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف آواز برند کرنے والے غدار قرار دیے جاتے ہیں چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک کا جس کا اعلان دو ہزار پندرہ کو ہوا تھا بظہر اس کا مقصد پاکستان اور پورے خطے کی تقدیر کو بدلنا تھا اور اس کے لیے روڈ کے ساتھ پورٹ ٹاؤن گوادر میں تین سو میگا وارٹ کوئلے سے چلنے والا پاور پلان اور دو سو تیس میلین ڈالرز کی لگت سے ایک بینل اقوامی ائرپورٹ بنانا بھی مقصود تھا چینی اور پاکستان کی حکومت ان ترقیاتی مصورت پرکام تیزی سے کرنا چاہتی تھے لیکن انہوں نے زمینی حقائق کو شخص نظر انداز کر دیا یہاں کے باشندوں سے جھوٹے وادیے کیے گئے اور پھر ان سے افعہ بھی نہ کی گئی سی پیک کا آغاز ہوتی ہی مقامی بلوچ چمیونٹی کو پانی بجلی اور دیگر بنیادی سہولیہ تک رسائی سے محروم رکھا گیا ترقیاتی منصوب میں مقامی لوگوں کو اپنا معاش کھونا پڑا روزگار کھونا پڑا یہاں کی عوام اگر صاف پانی مہیا کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو آپ انہیں غدار کیسے قرار دے سکتے ہیں انیس برس پہلے جو گوادر کا منصوبے کا آغاز ہوا وہاں عوام کو یقین دیہانی کروائی گئی تھی اس وقت کہ تعلیم روزگار صاف پانی والا اور مہیا کیا جائے گا لائن اڈر کی سیچویشن کی مینٹین کرنے کی سو فیصد گرنٹی دی گئی تھی لیکن اگر وہ آج تک پانی کے اس منصوبے پر جہاں بیس ہزار گیلن پانی روزانہ مہیا کرنا تھا وہاں عوام کو بیس گلاس صاف پانی بھی مہیا نہیں کیا گیا جہاں کی عوام اپنے ہی دیس میں اجنبی ہو گئے جہاں وہ ہزاروں سال سے ابتداد آباد تھے انہیں ایک مختصر سے عرصے میں عالمی سامریت کی بینٹ ٹڑھا کر رائندہ کر دیا گیا جب وہ باشندوں کو سڑکوں پر لگے ہر چوک پر ناکا اور ان پر روک کر ان کا شناختی کار چیک کیا جاتا ہے اور شناختی کار نہ ہونے کی صورت میں انہیں بند کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کے لوائکین ان کو ریسکیو کرتے ہیں حتیٰ کہ سنا ہے وہاں بلوچ خواتین کی بھی تلاشی لی جاتی ہے بہرحال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر وہاں کی عوام کو زج کیا جا رہا ہے وہاں کے باشندوں میں تیز سے یہ تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ سامراجی ایجنڈے کی تکمیل میں یہ زمین اور وطن ان سے چھن چکا ہے ان کو سوچے سمجھے منصوبے کتاب بے روزگار کر دیا گیا ہے اور وہاں کی عوام کا جو روزگار تھا وہ فشنگ سے واپستہ تھا اور وہ لوگ سمندر کے سہلی پٹیوں پر اپنی کشتیوں اور بوٹس لکھو لے کر جا کر سارا دل مچھلیاں پکڑتے اور ان کا طریقہ وہی جال کے ذریعے تھا پرانا طریقہ لیکن ہمارے طاقتور عدارہ جس کا کام دفعہ تھا تجارت نہیں لیکن یہاں بھی انہوں نے بقاعدہ سنائے کہ اس دھندے پر ہاتھ صاف کیے انہوں نے اپنی بھاری وسائل کے ساتھ فشنگ ٹرولرز خریدے جو جدید ٹکنالوجی سے لیٹ بڑی بوٹس ہیں وہ جب گہرے پانیوں میں جاتی ہیں تو دو ٹرولرز ایک خاص فاصلے سے ایک ساتھ چلتی ہیں اس کے نیچے ایک بڑا جال ہوتا ہے جب آگے پڑھتے ہیں تو اس مخصوص احیاتے سے ہزاروں ٹن روزانہ مچھلیاں وہ پکڑ لیتے ہیں اور جو بقایا مچھلیاں ہوتی ہیں وہ گہرے پانی میں چلی جاتی ہیں اور جب گوادر کے مچھلے اپنی روزی کے لیے سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں کچھ نہیں مل پاتا اور سارا دن خواری کے بعد واپس ناکام و نامراد لوٹتے ہیں یہی وجہ ہے ان کے گھروں میں اب فاقے ہیں یہاں گوادر پورٹ میں نوے فیصد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ تر جو گوادر پورٹ پر جو روزگار دیا گیا ہے وہ چائنیز لوگوں کو ہی دیا گیا ہے حالانکہ اس منصوبے کے آغاز میں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ یہ گوادر منصوبے پر یہاں کے برشندوں کا ایک کوٹہ مقرر ہوگا کوئی بھی انسان بے روزگار نہیں ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی عوام کو روزگار تو در قرار انہیں وہاں پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں انہیں ان کی زمین پر غیر ملکی بنا دیا گیا ہے ان حالات میں مقامی بلوچوم پر حکمرانوں کے عزائم واضح ہو گئے ہیں کہ گوادر کی ترقی کا مقصد ان کی معاشی حالت درست کرنا نہیں بلکہ انہیں منظر سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر کمزور کرنا بھی ہے جس کا نتیجہ اب یہ ہوا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بلوچ قومیت جو ہے وہ پورٹ ٹاؤن زلہ گوادر کے علاوہ دیگر مقامات پر تین ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں انہیں دھرنا دے رکھا ہے اور وہ اس اپنے مطالبات کے لیے اٹھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مظاہرین نے کراچی اور زیادہ آبادیوں والی جو شہروں کو ملانی ویلس رکھوں کو بلاک کر رکھا ہے اور اس احتجاج کو پھر ریاستی طاقت کے ذریعے ختم کرنے کے لیے ساڑھے پانچ ہزار نفری کی اضافی نفری وہاں بھیج دی گئی ہے اور یہ اب احتجاج بھی ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں وہاں بہت سے ان کے رہنماؤں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں بہت سے لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں اس وقت اور جیلوں میں بند ہیں گوادر کی مایوس عوام کو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اگریشن کی طرف کبھی نہیں گئے تھے لیکن اس بار ان کو لیٹ کرنے والا ایک مذہبی رہنماؤں مولانا حدیت الرحمن ہے ان کے گرد وہ لوگ جمع ہیں اور گوادر کو حقوق دو کے نعرے سے یہ تحریک آغاز ہوا ہے جسے اس بار پورے برچستان سے حمایت حاصل ہے اب تک ریاستی پالیسی تو یہ رہی کہ چینی فنڈ سے چلنے والے کسی منصوبے پر تنقید کا مطلب ریاست مخالف سمجھا جائے گا اور پاکستان کی حکومت اس بار یقینی گوادر کی حکومت عوام کی اتجاج سے پریشان ہو گئی ہے یہ اندر کی بات ہے اور یہ فکر اب چینی حکام کو بھی لاحق ہے اور چینی حکام نے کبھی اس طرح بیان نہیں دیا تھا انہوں نے مقامی مہگیروں اور اتجاج کرنے والوں کے موقف کو جھوٹا قرار دیا ہے بہرحال اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے بلوچ الہدہ پسند تحریکوں نے بھی سنا رہا میں قسم جائے جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اب وہ بیتاب ہے جی جناب سر جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کوئی چائنیز کالونی بننے جا رہا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ جی بین الاقوامی طور پر جو میڈیا ہے وہ اس بات پر بات کر رہا ہے کہ جناب یہاں وہ اپنی کچھ ڈیف فوج یہاں ڈیپیوٹ کرے گی کر رہی ہے ان کی سیکیورٹی کیونکہ چائنہ کے پاس ہے اور وہ مزید فوج یہاں بیٹھے گی یہاں وہ یہاں بیٹھ کر وہ مشرق وستہ پر بھی نظر رکھ سکے گی آرگز تجارتی مقصد نہیں ہے کاروباری مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی معاملات ہیں جس طرح چین نے دوسرے علاقوں میں یہ کام کیا تھا کوریا کے ساتھ جہاں انہوں نے کچھ آئس لینڈز پر اپنے وہاں اڈے بنائے ہیں اور اس کو بھی اپنا وہ اڈا بنائے گی یہ بات میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں اور امریکہ سے اور باقی مغرب کی میڈیا اس بات پر بات کر رہی ہے لیکن چونکہ ہم لوگ ون سیٹ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ چین دشمنی میں یا تین کے تاثب میں یہ بات کی جاری ہے حالانکہ یہ بات کچھ اور ہے اور اس کے حقائق بھی کچھ اور نظر آتے ہیں جی جناب بلکل سر ہمارے آنکھوں پہ پاک چین دوستی کی جو شہد سے میٹھی اور سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے انٹھی دوستی کی روپٹی باندھی گئی اس کے بعد ہم کچھ سوچتے نہیں لیکن یہ ایک حقیقت بننے جا رہی ہے یہ بات اور شاید اور بہت سے کاروبار کے بعد ایک نیا کاروبار شروع ہو رہا ہے رنٹ پاکستان کا لگ تو ایسے ہی رائے اور جیسا کہ آپ نے اس کی اثر گوادر میں جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کو وہاں پر خبریں جو ہے وہاں کی دکھانے سے یا وہاں کی کوریج کرنے سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے ایسا ہی ایک واقعہ کراچی میں بھی پیش آیا جہاں پہ یادگار شہدہ کے اوپر کچھ ریپورٹرز جو تھے جو ایمکی ایم کی یادگار شہدہ تھی اس کے اوپر کچھ ریپورٹرز ریپورٹنگ کر رہے تھے اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے وہ ایمکی ایم کا گڑھ تھا گڑھ ہے اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے جیئے علتہ حسین کے ان ریپورٹرز کو بھی ٹھیک تھاک پھینٹی لگی جس میں ایک ڈان نیوز کے ریپورٹر بھی تھے اور سننے میں ایک اور ریپورٹر بھی تھے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ رینجرز نے کل نونلی کی پھینٹی لگا دی آج وہ ریپورٹر کی پھینٹی لگا رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ ہو کیا رائے سر رینجرز تو لائی انفورسمنٹ ایجنسی تھوڑی ہیں جی بلکل ان سے پولیس کا کام لیا جا رہا ہے اور جس طرح وہ ہماری جو اسب حکمران ہیں ہمارے وہ ان سے رینجرز سے پولیس کا سکیپ رائز لیا جا رہا ہے کام لیا جا رہا ہے اور یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں ڈان نیوز پیپر کے فیصل مجیب ہے جو فوٹوگرافر ہے وہاں صافی ہیں تو انہیں رینجرز نے بدترین سخت تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ ایمکیو ایم شہدہ ڈے کے حوالے سے نائن زیرو کے قریب جب کارکوران وہاں کٹھے ہو رہے تھے اور وہاں وہ بات بھی کر رہے تھے تو وہاں اس نے اس کی کوریس کرنی کوشش کی جو صحافتی ذمہ داری ہے اس کی وہ اس کی پروفیشنل ضرورت ہے اس کی تو وہاں نہ صرف اس کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس کا کیمرہ بھی پھر توڑ دیا گیا اور پھر اس کا لیکن عجیب سی بات ہے کہ اس کو اس بات کو بھی میڈیا نے کوریج مناسب نہیں دی ایون ڈانل نیوز نے بھی جب وہ میں دیکھ رہا تھا اس کے لیٹس نیوز میں تو اس نے اس خبر کو بھی چھپا دیا کنسیل کر دیا علاقہ اس واقعے کو بارہ گھنٹے گیارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اور پاکستان کی پھر تمام صحافتی تلزیموں نے اس کی سخت مضمت کی اور وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ سے ذمہ دران کے خلاف انکواری اور کارونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور شاہدی ویسے بھی پاکستان کا نام اس فیرست میں اولین نمروں پر شمار کیا جاتا ہے جہاں آزاد صحافت کا تصور نہیں جہاں آزادی رہ پر قدغن ہے یہاں مطیع اللہ جیسے صحافی اغواہ ہو جاتے ہیں حامد بیر جیسے لوگوں کو گولیاں لگ جاتی ہیں اور درجنوں صحافی ہیں بلکہ سیکھڑوں صحافی ہیں جن پر مقدمات درج کیے گئے اور جنہیں ان کو عقوبت خانوں کی زرد بنایا گیا وہاں ان کو جسمانی تشدد کیا گیا منٹری ٹرچر کیا گیا اور وہ جب ان کو برامت ہوئے تو پھر یا تو ملک چھوڑ کے چلے گئے یا اگر وہ یہ آ رہے تو پھر اس قابل نہ رہے کہ وہ اپنی صافتی ذمہ داری پوری کر سکتے تو لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ طبقہ بھی صحافتی طبقہ بھی تقسیم ہے ان میں اتحاد کی کمی ہے صحافتی تنظیمیں اور پریس کلپس کے عودے دار ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں معذرت کے ساتھ پولیس ٹاؤٹس اور اس طرح کی وہ لوگ بھی اپی سپیشی سے وابستہ ہو چکے ہیں ان کو قلم اور اس زبان کی حرمت کا احساس نہیں ان کا کام اب صرف پولیس والوں کا رینجرز کا یا غلط کام کر رہے والوں کا دفاع رہ گیا ان میں سے بہت سے لوگوں کا اس لیے میں آپ سے بھی ترخواست کروں گا کہ آپ اس کے لیے ایک الہدہ پروگرام کریں تو اس پر ہمیں گفتگو تفسیل ہی کریں گے جی بلکل سر میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس خاص ٹاپک کیو پر صحافت پاکستان میں کتنی آزاد ہے کیونکہ یہ بھی ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کر لیتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں تھنکس ٹو سوشل میڈیا نوٹ ٹو گورنمنٹ اور ٹی وی چینلز اس کے علاوہ سر اب آخری کے جو ہے آج کی خبر جو اس کے اوپر بات کریں گے آصف زرداری صاحب کا کیس جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک چل رہا تھا نیپ کا اور اس کے اوپر کہا گیا جی آپ کے پاس نیپ کے پاس ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے ڈاکیومنٹس اویلیبل نہیں ہیں لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کیا وہ ڈاکیومنٹس کبھی اویلیبل تھے ہی نہیں اگر وہ اویلیبل تھے ہی نہیں تو کیس کن بنیادوں پر بنا اگر ڈاکیومنٹس اویلیبل تھے تو وہ گئے کہاں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دوہزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان تھی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی تو وہ ڈاکیومنٹس کہاں چلے گئے اور کیا نیب اتنی ناہل ہے کہ وہ اب ان ڈاکیومنٹس کا کوئی ٹریس نہیں نکال پا رہے کیونکہ ایک دفعہ ڈاکیومنٹ بن جو اس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ٹریس بنی جاتا ہے جی شاہ صاحب جساں جسٹس اتر منیلا نے آج ریمارکس دیئے کہ نیب ایک پولٹیکل انجیرنگ کا جو الزام ہے وہ بے جا نہیں ہے اور نیب پولٹیکل انجیرنگ کرتا ہے اب اگر وہ حیرت میں ہے اور برہمی کا اظہار بھی کر رہا ہے نیب پر کہ وہ ریکارڈ نیب ریفنس کا ریکارڈ کہاں غیب ہو گیا ہے تو اگر نیب کے پاس کیس ہی نہیں تھا تو پھر انہوں نے کیس درجیوں کیا تو اب نیب نے اپنی اپیل کی اس پر وہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکے اور آصف زرداری صاحب پر ارسس ٹریکٹر اور دیگر نیب ریفنس کے حوالے سے مقدمات تھے جس پر بریت کے خلاف نیب اپیلس کر رکھی تھی اور نیب کو بھی شرم اور حیاء نہیں جس پر بریت ہو چکی تھی جب معاملہ تیہ ہو چکا تھا اور وہ ریکارڈ بھی غیب ہو چکا تھا تستاویز غیب اور ریفنس غیب ہو چکے تھے تو اب پنگا وہ لینے ہی کیا ضرورت تھی کیا ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو دوبارہ اپنی کسی شرائط پر لانا مقصود ہو جس کے لیے انہوں نے دوبارہ اس پر اپیل کی ہو گئی تو لیکن وہ جب اصل ریکارڈ موجود نہ تھا تو یقین ہی وہ پھر تمام یہ ایکٹیویٹی اور جو بھی پروسیڈنگ تھی وہ ساری ضائع ہو گئی اس کی بیجات تھی اس کی کوئی ضرورت نہ تھی پھر اس حوالے سے تو یہ ایک تھٹھا اور مزاق بنا رکھا ہے نیب نے نیب کا آدارہ ایک سیاسی انجیننگ کر رہا ہے وہ لوگوں کو دباؤ ملاتا ہے اور اسی طرح ان کو اپنے گھٹنوں کے بر بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے ٹرمزن کرڈیشن پر اور جس طرح وہ چاہتے ہیں وفاداریاں تبدیل کرانی ہو پارلٹس تبدیل کروانی ہو یا کچھ اور معاملہ کرانا ہو یا پارلیمنٹ میں جس طرح کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے جس بلک پر منظوری لینی ہوتی ہے نیب اس میں بہت ایکٹیو کردار ادا کرتا ہے نیب ایک کا تعلق یقینی مجھے اب یہ بڑی تلخ بات کرنی ہوگی نیب کا اصول سے وہی تعلق ہے جس طرح ایک توایف کا حیاء سے ان کا کوئی اصول نہیں کوئی ان کی انٹینگلٹی نہیں اور کوئی ساکھ نہیں رہی تو میں تو سمجھتا ہوں نیب ایک ہتھیار ہے جس کو ہر حکمران نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جی جی صرف بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور ان ساری باتوں کے بعد مجھے ساہر کا وہ نظم یاد آتی ہے میرے گیت جس میں وہ کہتے ہیں میرے سرکش طرح نے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے اس کے آخری جو دو مصریں ہیں سر وہ یہ ہے تو دل تاوے نشاتے بزم اشرت لا نہیں سکتا میں بزم اشرت لا نہیں سکتا میں چاہوں بھی تو خواباور کرانے گا نہیں سکتا تو ان ساری صورتحال کے بعد وہ لوگ جو کہتے ہیں پاکستان کا پوزیٹیو ایمٹ پیش کریں تو جناب آپ ہم سے جھوٹ بلوانا چاہیں آپ ہم سے خاموش کروانا چاہیں تو اور بات ہے لیکن ہم چاہیں بھی تو خواباور ترانے گا نہیں سکتے اور اس کے بعد ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ اس پیغام کے ساتھ اور ان خبروں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے خدا حافظ اپنے مزید بھائیں با ساتھ اور ڈیوی ویدیو تو بیدیو